اسلام علیکم دوستوں آپ سب ہی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں دو سیرے میدے کی پکی پکائی روٹیاں مل جاتی تھی اور دو جیتل میں ایک من خربوجہ آ جاتا تھا لیکن خواجہ صاحب کی تنگی کا یہ حال تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دانگ بھی نہ ہوتا کہ اس سے میں روٹیاں خرید کر کھاؤں اور امی اور گھر کے ان لوگوں کو کھلاوں جو میرے ذمہ تھے خربوجہ کی اس بہتایت کے باوجود پوری پوری فصل گزر جاتی اور خربوجہ چھکنے کو نہ ملتا لیکن آپ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے اس حال میں خوش رہتے اور آرجو کرتا کہ جتنی فصل باقی ہے وہ بھی گزر جائے اور میں اسی حال میں رہوں اسی زمانے میں جبکی آپ شہر پناہ کے اس برج میں ٹھہرے ہوئے تھے جو مندہ دروازہ سے ملا ہوا ہے کئی دن گزر گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہ ملی ایک طالب علم کو اس کا علم تھا کہ کئی دن سے حضرت کو فان کھا ہے اس نے کچھ پروسیوں کو بتایا بھی وہ کھانا تیار کر کے لے آئے کھانے کے لیے ہاتھ دھولاتے وقت کھانا لانے والوں میں سے ایک بولا خدا طالب علم کا بھلا کرے کہ اس نے ہمیں خبر دی خواجہ نے ہاتھ روک لیے اور فرمایا کیا خبر تھی اس نے کہا کہ فلاں طالب علم نے ہمیں بتلایا کہ آپ کئی دن سے پھاکے سے ہیں چنانچہ ہم یہ کھانا تیار کرا کر لے آئے آپ نے فرمایا ماف رکھو ان لوگوں کتنی ہی کی کوشش تھی پر آپ نے کھانا قبول نہ کیا جب آپ کے پیر و مرشید حضرت فرید گنج شکر کے دعا سے آپ کے کھانکاہ پر ایک انجان فقیر آ کر آپ کے فاکے کی ہانڈی توڑ دی اللہ کے رحم و کرم سے آج تک کبھی فاکہ نہ ہوا آج بھی آپ کے کھانکاہ پر ہزاروں ہزار ٹن لنگر بنتا ہے اور لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء اپنے کھانکاہ میں اپنے چاہنے والوں کی فریاد سن رہے تھے تب ہی ایک عقیدت مند اپنے غلام کے ساتھ حاضر خدمت ہوا اس غلام کا نام ملک تھا عقیدت مند نے شکرانہ کے طور پر حضرت محبوب الہی کے سامنے اپنے غلام کو آزاد کر دیا آزاد ہوتے ہی غلام اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا دنیا کی غلامی سے آزاد ہو کر خوش ہوں مگر اب ایک اور غلامی کی تمنا ہے اس پر حضرت محبوب الہی نے فرمایا یہاں غلامی کا نہیں صرف محبت کا رشتہ ہے یہ کہہ کر اس غلام مالک کو بید کے شرف سے صرف راج کیا پھر حاضری نے مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا اس راستے میں نہ کوئی آقا ہے نہ کوئی غلام یہ محبت کی دنیا ہے اس دنیا میں جو بھی نیکنیتی کے ساتھ داخل ہوا اس کا کام بن گیا اور وہ کامیاب ٹھہرا اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گزنی میں ایک بزرگ تھے زیرت نامی ان کا ایک غلام تھا جو صاحبِ صلاحیت تھا جب ان بزرگ کے انتقال کا وقت آیا تو تمام مرید جمع ہوئے اور ارج کرنے لگے آپ کی سزادہ نشین کا احساس کسے حاصل ہوگا بزرگ نے اپنے غلام کی طرف دیکھا میرے بعد زیرت میرا خلیفہ ہوگا ان بزرگ کے چار لرکے تھے جو فطرت میں نہایت چالاک تھے اور صاحبِ اختیار بھی غلام جی نے صورتِ حال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ارج کیا خواجہ ارشادِ گرامی سر آنکھوں پر مگر آپ کے صاحبزادے مجھے خلافت پر نہیں بیٹھنے دیں گے اور ہر لمحہ مجھ سے دشمنی کا اظہار کریں گے میں بہت کمزور انسان ہوں اس لیے پیر مرشد مجھے معاف فرمائے زیرت کو پسو پیش میں مبتلا دیکھ کر بزرگ نے فرمایا تجھے اس سلسلے میں ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے اگر میرے بیٹے تجھ سے تقرار اور فساد کریں گے تو میں ان کے سر کو رفع کر دوں گا جب بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کی وسیعت کے مطابق جیرہ کو سزادہ نشین عطا ہوئی خلافت کا اعلان ہوتے ہی چاروں لرکوں نے زیرت کے خلاف دشمنی کا آگاز کر دیا پھر خانکاہ میں سینکڑوں مریدوں کے سامنے زیرت کی تحقیق کرنے لگے یہ بے ہنر شخص والد محترم کا خلیفہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ تو ہمارا غلام ہے اور ایک غلام کی کیا مجال کی وہ سزادے پر بیٹھ کر اس آلہ منصب کی تسلی کرے زیرت کچھ دنوں تک تو ایک جادوں کا حقیر عام سلوک برداشت کرتا رہا مگر جب اسے اپنی جان کا خطرہ لہک ہوا تو پیر مرشد کے مزار پر حاضر ہو کر ارج کرنے لگا خواجہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے لڑکے تجھ سے دشمنی کریں گے تو میں ان کے شر کو رفا کر دوں گا اب آپ اپنا وعدہ وفا کیجئے کہ وہ لوگ میری زندگی کے درپاں ہیں یا التضا کر کے زیرت خانکاہ میں واپس آ گیا ابھی اس کی بات کو چند روز بھی نہ گزرے ہوں گے کہ گجنی کے نواہی علاقے پر کفار کے ایک لشکر نے چرائی کر دی شہر کو دشمنوں سے بچانے کے لیے گرد نواہ کے لوگ اسلامی لشکر میں شامل ہونے لگے ان بزرگ کے چار لڑکوں اور کفار سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس طرح کسی مذہب مت کے بغیر شیخ کا مقام خلافت جی کے لیے خالی ہو گیا یہ بزرگ کا فیض روحانی تھا کہ بیٹوں کو شہادت نصیب ہوئی اور غلام کو سزادہ نشین سلطان علاو الدین کی عقیدت اور حاسی دین کی مخالفت سے بے نیاز حضرت نظام الدین اولیہ مخلوق کے خدا کی اصلاح میں مشغول تھے ایک روز آپ کی خانکاہ میں سینکڑو تالیبانی حقیقت جمع تھے کسی درویش نے عرج کیا شیخ تر کے دنیا کیا ہے جواب میں حضرت محبوب الہی نے فرمایا میرے ایک دوست خواجہ محمود ہیں وہ ایک دن راستے میں جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک درویش کو دیکھا جو اپنے فکر کے 22 فاکاکشی میں مبتلا تھا اکثر اوقات بھوکا رہنے کی 22 اس کا پیٹ کمر سے جا لگا تھا خواجہ محمود نے درویش کی یہ حالت دیکھ کر اسے ایک تامبے کا سکہ دینا چاہا درویش نے خواجہ محمود سے کہا آج میں نے کٹھل جی بھر کر کھایا ہے اور روزے کی طرف سے آج کے لیے اس طرح نہ حاصل کر لیا ہے اس لیے خواجہ مجھے اس سکے کی حاجت نہیں کسی ضرورت مند کو دے دو یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیہ نے فرمایا یہ ہے سبر اور یہ ہے کنات اور اسی سبر کنات کو تر کے دنیا کہتے ہیں پھر حضرت محبوب الہی نے حاضری نے مجلس کو ایک اور واقعہ سناتے ہوئے فرمایا ایک بزرگ شیخ علی تھے ایک دن وہ اپنے گھر میں دونوں پانو پھیلائے حرکے کی بکھیا گری کر رہے تھے اسی حالت میں خلیفہ کا حاجی داخل ہوا اور خیالی سے کہنے لگا خلیفہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لا رہے ہیں شیخ علی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ اسی طرح پانو پھیلائے خرکہ سیتے رہے حاجی نے کئی بار خلیفہ کی آمد کی صلاح دی مگر شیخ خیالی نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اپنے کام میں مصروف رہے یہاں تک کی خلیفہ گھر میں داخل ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا شیخ علی نے خلیفہ کے سلام کا جواب دیا اور حاکم وقت کو سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگے حاجی نے کئی بار کہا کہ شیخ آپ خلیفہ کے احترام میں اپنے پانو سمیٹ لیں مگر شیخ علی نے کوئی جواب نہیں دیا جیسے آپ نے اس کی بات سنی ہی نہ ہو خلیفہ نے کئی مسائل دریافت کیے کیا خیالی نے پوری تفصیل سے اور خوش دلی کے ساتھ جواب دیے مگر اپنے بیٹھنے کا انداز تبدیل نہیں کیا پھر جب خلیفہ واپس جانے لگا تو شیخ علی نے ایک ہاتھ سے خلیفہ کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ سے حاجی کا ہاتھ پکرا اور کھرے ہو گئے پھر نہایت پور جلال لہجے میں فرمایا جو شخص اپنے دونوں ہاتھ سکھیرہ لیتا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے دونوں پانو پھیلا دیں شیخ علی کی گفتگو کا عرص یہ تھا کہ انہیں خلیفہ کے وقت سے کوئی دعوی نہیں اس لیے احترام کھرے نہیں ہوئے جب کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے دستی طلب دراز کرتا ہے تو وہ اپنے پانو سمیٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے شیخ علی کا واقعہ سنانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کو ترکے دنیا کہتے ہیں یہ بولتے بولتے آپ اپنے امی کے یادوں میں کھو گئے جب خادموں نے آپ سے پوچھا تو آپ فرمانے لگے اور اپنی امی کے انتقال کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگے اور اتنا روئے کہ جو کچھ فرماتے تھے پورے طور پر سننے میں نہ پراتا تھا حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نیا چاند دیکھ کر حاضر ہوئے اور قدم بوسی کی اور نئے چاند کی مبارک باد پہلے کی طرح پیش کی امی نے فرمایا کہ اگلے مہینے کے چاند کے موقع پر کس کی قدم بوسی کرو گے میں سمجھ گیا کہ انتقال کا وقت قریب ہے میرا من بھر آیا میں رونے لگا میں نے کہا امی مجھ غریب و بیچارے کو آپ کس کے سپورت کرتی ہیں فرمایا اس کا کل جواب دوں گے میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس وقت کیوں نہیں جواب دیتی یہ بھی فرمایا کہ جاؤ آج رات شیخ نجیب الدین کے یہاں رہو ان کے کہنے کے مطابق میں وہاں گیا رات کے آخری حصے میں نوکرانی دوڑتی ہوئی آئے کہ امی آپ کو بلا رہی ہے میں ڈرا اور میں نے پوچھا خیریت ہے کہاں ہاں جب میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ کل تم نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی میں نے اس کا جواب دینے کا وائدہ کیا تھا اب میں اس کا جواب دیتی ہوں دھیان سے سنو فرمایا تمہارا دایا ہاتھ کون سا ہے میں نے ہاتھ سامنے کر دیا میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا اے خدا اس کو تیرے سپرد کرتی ہوں یہ کہاں اور روح جسم سے جدہ ہو گئی میں نے اس پر خدا کا بہت شکر کیا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر امی سونے اور موتیوں سے بھرا ہوا ایک گھر چھوڑ کر جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی میرے ساتھیوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی